موسیقی اداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں افشن جمین پیش اب تک کی اہم قبریں وزیراعظم نرندر موڈی نے کہا ہے کہ خود انہیں ساری ہندوستان مہم گریبوں کسانوں مستوروں اور متوسط طبقے کے مستقبل کی تیاری کا ذریعہ بن رہی ہے موڈی نے پنڈی دین دیال افاد تھے کی برسی کے موقع پر بی چیپی کے ممبران پارلیمنٹ سے قطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ بنیادی دھانچے کے میدان میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے شہریوں کی زندگی آسان ہوگی وزیراعظم نے کہا ہندوستان عالمی سطح پر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ہر ہندوستانی کو اس پر فقر ہے انہوں نے کہا ہماری سیاست میں قوم کے لیے پالیسی اہم ہے انہوں نے کہا دین دیال افاد تھے کے نظریات متاثر کن ہیں وزیراعظم نے کہا پورا ملک آٹمن نیر بھارت کے قیال سے واقف ہے انہوں نے پاٹی کی ہر کارکن سے اپیل کی کہ وہ پچیتر ایسے کام کرے جو ہندوستان کی آزادی کے پچیتر سالوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بہتر ہوں مودی نے کہا ہندوستان نے ڈیجیٹل لیندین کے حوالے سے نئے ریکارڈ تقلیخ کیے ہیں انہوں نے کہا کہ نئی ٹیکنالوجی کو اپنانے کی وجہ سے غریب اور نادار افراد کو ان کے مناسب رقم براہ راست اپنے بینک ہاتھوں میں مل رہی ہے ہر ماں ہندوستان ڈیجیٹل دور پر چار لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کے لیندین کر رہا ہے مانو تاکہ کلیان کی بات ہوگی دن دیویل جی کا ایک آتما مانو درسن پراسنگیق رہے گا ہی رہے گا ایک آتما مانو درسن میں بشیس روپ سے ان تین شبدوں میں بیشتری سے سمسٹری کی یاترہ بیکتہ ہوتی ہے سوارت سے پرمارت کی یاترہ کا مارک سپسٹ ہوتا ہے اور میں نہیں تو ہی کا سنکلپ بھی سدھ ہوتا ہے ساتھی اور ہمارے یہاں کہا گیا ہے سودے سے پوجتے راجہ سودے سے پوجتے راجہ بیدوان سروتر پوجتے ارثات ستہ کی طاقت سے آپ کو سیمیت سممان ہی مل سکتا ہے جہاں ستہ کی طاقت پرہ بھی ہوگی وہیں سممان ملے گا لیکن بیدوان کا سممان ہر جگہ ہوتا ہے دندیال جی اس ویچار کے ساکشات جیتا جاگتا ادھارن ہے ان کا ایک ایک ویچار ان کے ایک ایک شبگ انہیں وزیر دفاع راجناس سنگھ نے اعتمدالعہ کیا کہ ہندوستان اور چین مشغلت داغ میں پنگانگ جھیل کے شمالی اور جنوبی کنارے پر فوجوں کو پیچھے ہٹانے پر تیار ہو گئے ہیں راجہ سبا میں بیان دیتا ہوئے سنگھ نے یقین دلایا کہ چین کے ساتھ مذاکرات کی قوم کی حکمت عملی اعلیٰ ترین سطح پر وزیر عظم نرندر موڈی کے اس عظم کے این مطابق ہے کہ ہندوستان اپنی سزمین کی ایک اینج بھی نہیں دے گا وزیر موصوف نے کہا کہ مذاکرات کے دوران ہمارے پختہ ارادے اور موقف کے نتیجے نکلے ہیں سمجھوتے کی تفصیلات بتاتے ہوئے سنگھ نے مطالعہ کیا کہ دونوں فرق اپنی فوروڈ تائیناتی کو مرحلہ وار مربوط اور مصدقہ انداز میں بند کریں گے انہوں نے کہا کہ چین کے فوجوں کی شمالی کے فنگر ایٹ کنارے کے علاقے مشرق تک موجود رہے گی کہ فنگر ایٹ اسی طرح بھارتی فوجی نزدیک دھن سنگھ تھاپا پوس پر اپنے مستقل ٹھکانے پر رہیں گے وزیر دفاع نے کہا کہ جنوبی کنارے کے علاقے میں بھی دونوں فرق اسی طرح کی کاروائی کریں گے انہوں نے کہا کہ یہ باہمی اور دو طرفہ اقدامات ہیں اور شمالی اور جنوبی کنارے سے علاقے میں اپریل دوہزار بیس سے دونوں کے بنائے گئے تمام دھانچوں کو ہٹا دیا جائے گا اور زمین کی شکل بحال کر دی جائے گی جناب سنگھ نے اطلاع دی کہ شمالی کنارے میں دونوں فرق فوجی سرگرمیوں کو عارضی طور پر روک دیں گے جس میں روایتی علاقوں میں گشت بھی شامل ہے انہوں نے کہا کہ گشت اسی وقت پھر سے شروع کی جائے گی جب بعد میں ہونے والے ڈیپلومیٹنگ اور فوجی مزاکی رات میں دونوں فریقوں میں کوئی معاہدہ ہو جائے گا اور بھارت کے سمبندھوں پر بھی پرہاو پڑا ہے اچھ اسطر پر شین کے ساتھ کئی بار بادشیت کے دوران جس میں میرے دوارہ شینی رکشہ منتری کے ساتھ پچھلے شیتمبر کی بیٹھک اور میرے شہیوگی ویدیش منتری سری جائسنکر جی کی چینی ویدیش منتری کے ساتھ تتھا ہمارے ینیسے تری عجید جی ڈوبھال کی اپنے چینی کاؤنٹر پارڈ کے ساتھ بادشیت سامل ہے ہم نے اسپسٹ کر دیا ہے تباپتی مہدے یہ اچنت عوشک ہے یہ لیشی کے سوہی سرکسن پوائنٹ پر ڈس انگیجمنٹ کیا جائے تاکہ پیس اینڈ ٹرینکویلٹی پونہ اسٹھاپیت ہو سکے تباپتی مہدے پچھلے برس میں نے اس تدن کو اوگت کر آیا تھا یہ لیشی کے آس پاس اسٹرن لدھاک میں کئی فرکسن ایریاز بن گئے ہیں چین نے بڑی سنخیانے سینہ یم گولا بارود آج بھی یہ لیشی کے آس پاس تتھا اس کے پیچھے اپنے چھتروں میں اکٹھا کر لیا ہے ہمارے سوستر سینہوں دوارہ بھی بھارت کی سرکشہ کی درشتی سے ایڈی کوئے تتھا ایفیکٹیب کاؤنٹر ڈپلائیمنٹ بھی کیے گئے ہیں مجھے یہ بتاتے ہوئے سباپتی مہدے گرب محسوس ہو رہا ہے کہ بھارتی سینہوں نے ان سبھی چنوٹیوں کا ڈٹ کر سامنا کیا ہے سباپتی مہدے تتھا اپنے شوری اور بہادری کا پریشے سینگانگتوں کے ساؤت شم نارس بینک پر دیا ہے سامری کی درشتی سے مہتپون کئی شتروں کو چنہت کر ہماری سینہیں کئی پہاڑیوں کے اوپر تتھا ہمارے درشتکون سے اپیوکت ان چھتروں پر بھی موجود ہیں بھارتی سینہیں اتینت بہادری سے لڈڈاک کی اونچی درگم پہاڑیوں تتھا کئی میٹر برخ کے بیچ میں بھی سیماوں کی رکشہ کرتے ہوئے اڈگ ہیں اور اسی کارن ہمارا ایج بنا ہوا ہے سباپتی مہدے ہماری سینہوں نے اس بار بھی ٹی آر ایس پارٹی کی جانب سے جی ایچ ایم سی کے میئر کے اہدے کے لئے گدوال ویجلکشمی اور ڈیپٹی میئر کے اہدے کے لئے ایم شری لطا کا انتخاب ہو گیا ہے پارٹی نے مسکروں میں دواروں کے ناموں کا اعلان کرتے ہوئے سیلڈ کور میں ناموں کا اعلان کیا تھا میئر گدوال ویجلکشمی پارٹی کے سینئر خیر ڈاکٹر کے کیشو روکی دکتر ہیں اور شری لطا تارنہ کا ڈیویشن سے نمائندگی کر دی ہے ٹی آر ایس اپنے عددی طاقت کی بنیاد پر میئر اور ڈیپٹی میئر کے اہدے کو حاصل کر لیا نمائندگی کر دکتر ہیں مبارک بات بڑی خوشی کی بات میں آنیبل سیم صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں سارے تلنگان کے پارٹی کے لوگوں کو اور سمہ عوام کو بھی اور خاص طور سے ہیدر آباد کے اس مرتبہ بہت اچھی تحرک سے ڈیولپ کرتے ہوئے ہیدر آباد کو ڈیولپ کیا جائے گا اور ٹیار ایس پارٹی کے میئر اور ڈیپیوٹی میئر لازم جس طرح ہے اس طرح اس طرح بھی ہمارے ہیدر آباد میئر اور ڈیپیوٹی میئر دونوں بھی اس وقت لیڈیز کو ملا ہے میں بہت خوش ہوں ہمارے بہنوں کو ایک موقع ملا ہے ہیدر آباد کے ڈیولپمنٹ میں ان کا کام بتانے کا موقع ملا ہے ٹیار ایس پارٹی سے دو مائلہ ان کو ملنے کے لئے مجھے بہت خوشی ہے اور یہ ریزلٹ آنے کے لئے جو ہیدر آباد کے بھائیو جیہ جم سے کون سے کا ادلاس منقیت ہوا پری سائیڈنگ آفیسر شویتہ مہانتی نے کارپوریٹرز کو مقاتب کیا اور حلق برداری کی بقایتگی کی وضاحت کی گیارہ بجے دن شویتہ مہانتی نے کارپوریٹرز کو ہلپ دلایا کل ایک سو انچاس کارپوریٹرز نے ہلپ لیا اس موقع پہ تلکو ہندی انگریزی اور اردو چار زبانوں میں ہلپ برداری کا عمل کیا گیا تھا ایم آئی ایم کارپوریٹرز نے اردو میں ہلپ لیا واضح رہے کے جمعیرات کی صبح دارو سلام میں ایم آئی ایم کارپوریٹرز نے صدر مندیس اسدودین اویسی سے ملاقات کی پارٹی کے سربراہ اسدودین اویسی نے کارپوریٹرز کو ووٹنگ کے عمل کی تفصیلات سے آگا کیا مندیس پارٹیز کے چوموالیس کارپوریٹرز اور دس سابقہ ممبر ہیں اس میں مجموعی طور پر چوپن ارکان ہیں مجموعی طور پر چونوالیس کارپوریٹرز جو اوت لینا چاہیں گے وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائے میں بولتے ہی اب شروع ہو جائے گا میں جی جمسی کے میر کے احدے کے لیے گدوال ویچو لکشمی اور ڈیپٹی میر کے احدے کے لیے اہم شریلتہ کا انتخاب ہو گیا ہے اس موقع پر نئے میر اور ڈیپٹی میر کو تمام سیاسی حلقوں سے مبارک بادیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا صدر مندیز بیریسٹر اسد و دینویس نے ٹویٹ کرتے ہوئے گدوال ویچو لکشمی اور ڈیپٹی میر اہم شریلتہ کا مبارک باد پیش کی اور نیک دمانوں کا اظہار کیا انہوں نے جی ایجنسی حدود بلقصوص پرانے شہر میں زیر دعمیر کاموں کی جلد تکمیل کی امید کا اظہار کیا ہے ٹی پی سی سی کے ورکنگ صدق پونہ پربھاکر نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہ عوام کو کتہ کہنے والے سی ایم ہی ایک کتے کے برابر ہیں پونہ نے جلے ورنگل کے بھیم دیوار پلی منڈل کا دورہ کیا اس موقع پر بات کرتے ہوئے پونہ نے کہا کہ مسائل کی ایک سوئی بتانے کے لیے اجلاس میں آنے والے لوگوں کو کتہ کہنا سی ایم کے کردار کو بیان کرتا ہے پونہ نے کہا کے سی آر کو کوئی شرم وقار یا اجاز نہیں ہے انہوں نے جی منیسٹر سے عوام کو کتہ بلانے پر عوام سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اپنے مسائل بتانے کے لیے پرگتی پون اور فارم ہاؤس کو آنے والے لوگوں سے کیسی آر نہیں ملتے پونہ نے الزام لگایا کہ پرگتی پون فسادات کا ایک مقام بن گیا ہے پربھا کرنے سی ایم کے سی آر کو پاگل خانہ منتخل کرنے کا کیٹی آر کو مشورہ دیا چاہلا آساہانم پیریپے اندھی آنکاراں پیریپے اندھی پرگتی پون لگ کل وادو فارم ہاؤس لگل وادو سیکرینٹ ریٹ گرانی مکی مانتری سماویشان رکوستے وَالَ سَمَنچَلَ گُرُوشِ ٹِپِکُوڑا رکوچنا پراجیران رکوکککل توں پول چیٹنے پریپا کرنے سی ایل پی خائد بھٹی وکرم آرکا نے کہا کہ سی ایم کے سی آر کی من مانی بیان بازی نہیں چلے گی جو میرات کے روز میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھٹی نے کہا کہ ٹی آر ایس کا زوال ناگل جنا ساگر کے زمین انتخاب سے ہوگا انہوں نے ساگر میں کانگریس پارٹی کی شاندار کامیابی کی یقین کا اظہار کیا انہوں نے الزام آیت کیا کہ کسی آر نے مبینہ طور پر آپ پاشی منصوبوں کے نام پر کیا گیا تلنگارا میں ایک اکر رقبہ بھی سہراب نہیں ہوا اعلام پر لی منصوبوں میں بدنوانی سے متعلق عوامی مباحثے کے لیے تیار ہیں کسی آر مقدمات کے خوف سے بھی مرکز کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے جانسی clockwise امنی کشید سری پاہ دا علم پلی پروجیکٹ مجھے میٹمانے لوگو چھے میٹمانے لوگو چھے خاکتیا کنال لوگو چھے خاکتیا کنال لوگو چھے پارکتیا لگو چھے ترنگانہ حنونساز کانسیل کی رکن ودرنگانہ جاگروتی تنظیم کی سربرا کے قویتہ نے ریاست کی نظام آباد زلہ سے تعلق رکھنے والی جی سومیا کے ہندوستان خواتین فوٹبال ٹیم کے لئے انتخاب پر مبارک بات پیش کی ہے ہندوستان خواتین کی اے ٹیم دو ہزار باویز میں ہندوستان میں کھیلی جانے والی اے ایف سی ایشین وومنز فوٹبال چیمپینشپ کی تیاریاں کر رہی ہے سوشل میڈیا کے اہم پلاتفارم ٹویٹر پر سرگرم قویتہ جو تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے جندش کروہ کے دکتر بھی ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹ میں سومیا کو مبارک بات پیش کی سابق ممبر پارلیمنٹ ویہن ون درو سی ایم کے سی آر پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے خواب کو پورا کرنے والی کانگریس پارٹی کے قلاب سی ایم کے سی آر کے بیانہ صحیح نہیں ہے ویہن ون درو نے جمعیرات کے روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سوال کیا کہ جہاں بھی زمنی انتخابات ہوتے ہیں وہاں پر سی ایم تحائف کا اعلان کرتے ہیں تاہم دگر علاقوں کی صورتحال سی ایم کو نظر کیوں نہیں آتی انہوں نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ سی ایم نے دہلی جا کر گردن موننگ کے کہا تھا مگر کے سی آر گردن چھکا کر واپس چلے آئے مینسٹر بھی گالی دیتا اس کو کیا بلکہ ریزرویشن کے وجہ سے سٹیٹ کا نقصان ہوا کے تھے سرکار پہ نقصان ہوا کے تھے تو پڑے لکے نہیں ہے کیا یہ سوپ بگواز بات ہے ایک چیپ مینسٹر فائنلی میں بولوں ایک چیپ مینسٹر ابھی بھی مکہ منتری کے جیسا بھیو نہیں کر رہا جو مومنٹ پہ چلاتا نا کوئی لے کے رہیں گے وہ لے کے رہیں گے باشا ہی کر رہا جنہا عدب سے بات کرو پھر ووٹ دینے کا عوام کا پسی جانا پڑتا گالی دیتا اس والے کوئی پھیر پڑھنا پڑتا پرتوط تک آٹی سی والے تمہاراں گالیاں دیئے جیسا تم اس کو فائدہ کر دے تر کو دوسرے نلائے نہیں نلائے میں ویسے لوگ کو تم پہر سے دبا دے خاتمہ کرتوں خرب کرتوں بلکہ بھوننے کا چھوڑ دو اور دوسری بات آج پہلی مرتبہ منتری کارپوریشن میں ایک ویناٹی کا آدمی نہیں ہے پہلے کیا سیسے کرتا سپیک میر منتری میر رہے تو ڈپٹی میر مسلمان رہتا تھا آپ کے کوئی مسلمان آئی نہیں وہیا آپ کے مسلمان جب ایم والے بھی مدد کرے تو ایم ایم والے کنڈیشن رکھنا تھا کیا بلکے بھئی ہم مدد کریں گے بانگا ڈپٹی میر تمہارا ٹی آر ایس کا آدمی دے ہو بلنا تھا کہ کوئی نہ کوئی مسلمان کو ملتا تھا تمہارا بارہ پرسنٹ کیا ہوا رہے بھئی مسلمان سنچو ابھی بھی سبایا آگیا آپ نئے سنچیں گے تو انہوں اپنی کاربار کرتے رہیں گے مہین آٹی مہین آٹی رہیں گا پچھلے والے پچھلے رہیں گے انہوں آگے بڑھتے رہیں گا نائی برہمنوں نے ریاستگی سطح پر کورپوریٹ نائی شاپس کے قلاب اتجاج کیا اس موقع پر ہجام کی دکانیں بند کرتے ہوئے نائی برہمنوں نے سیاہ پیاجز پہن کر اتجاج کیا اتجاجیوں کا کہنا ہے کہ نہ صرف شہر بلکہ گاؤں کی سطح پر بھی کورپوریٹ سطح پر نائی کی دکانات میں اضافے سے ان کا خاندانی پیشہ متاثر ہو رہا ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کی ذات کو خانونی حصیت دی جائے نائی برہمن اسوسییشن کے سری نواز نے حکومت سے کہا کہ وہ نائی برہمنوں کو خرض دے کر ہر ممکن طریقے سے مدد کرے ظلہ ایمن شریال میں باویس دن سے نائی برہمن ہر دال کر رہے ہیں تاہم حکومت کوئی جواب نہیں دے رہی ہے انہوں نے حکومت سے نائی برہمن ذات کی ترقیقہ بھی مطالبہ کیا مطالبہ کیا مطالبہ کیا مطالبہ کیا مطالبہ کیا